اس حدیث پاک کی تشریح میں اگر تم اس کو نہ دیکھ سکتے ہو تو یہ تصور کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے فرمایا شرح نکتہ مدارج النبوہ میں لکھا ہے تامیم و نشارہ میں لکھا ہے فرماتے ہیں کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے السلام علیہ کا ایہاں نبی پر پہنچو چونکہ مصطفیٰ کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کے مظہر ہیں ذات و صفات کا مظہر اور پڑتو مصطفیٰ کی ذات ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو جب مصطفیٰ پر درود پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے کہ تم مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو جس کو یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے تو یہ تصور کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اگر تم میں اتنی صلاحیت اور قابلیت اور یہ مقام مصطفیت کے قرم نہیں ہے کہ تم جب السلام علیہ کا ایہاں نبی کہو تو مصطفیٰ کو دیکھ سکو تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ مصطفیٰ تم کو دیکھ رہا ہے فرمایا اسی کا نام احسان ہے اسی کا نام سلوک ہے تو میں آخری خطاب کے لیے اور احتتامی کلمات کے لیے حضرت ابو رجا سیشہ حسین شہیداللہ بشیر صاحب نشبندی مجددی مدذر اللہ العالی سے ملتمی سن کہ آپ کے کلمات خیر سے اس سامین کو مجدد سرنا